یو اے سیکیورٹی گارڈ انٹرویو دبائی ابو دبی پی ایس پی ڈی سیکیورٹی گارڈ سیدھا سیکیورٹی گارڈ انٹرویو کوسچن ان آنسر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے انٹرویو پاس کر سکتے ہیں بہت سائے لوگ پوچھتے ہیں کہ انٹرویو فیل کیوں ہوتا ہے کیونکہ بہت سائے لوگوں نے انٹرویو فیل کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کون سے کوسچن انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں بہت سائے لوگ اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں میں خود بھی بہت سارے انٹرویوز لیتا ہوں میں جس کا انٹرویو لیتا ہوں میں بہت سارے بندوں کو فیل بھی کرتا ہوں فیل کیوں کرتا ہوں کیا چیز انٹرویو میں انٹرویو لینے والا آپ کی چیک کرتا ہے آپ کے کیا confidence یا body language وغیرہ کیا چیک کرتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میرے جو fellow colleagues ہیں جو انٹرویو لیتے ہیں دوسری countries میں بھی اور UAE میں بھی وہ لوگ انٹرویو میں کیا چیک کرتے ہیں ساری details اس ویڈیو میں بتاؤں گا انٹرویو میں questions کیسے answer دینا ہے questions کا اور question answer کون سے پوچھے جاتے ہیں questions اور ان کے answer آپ نے کیسے دینے اور کیا answer دینے ہیں اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں آپ کو guarantee سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ انٹرویو فیل نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ نے یاد کر لی یہ questions آپ نے یاد کر لیے تو آپ کا انٹرویو لازم پاس ہو جائے گا تو start کرتے ہیں سب سے پہلے جب انٹرویو لینے والا آپ سے انٹرویو لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے experience نہیں ہے اگر آپ experience ہے وہ بھی آپ سے کچھ questions پوچھتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں پر آپ fresher ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ new ہیں آپ fresher ہیں اس لیے وہ کچھ professional جواب آپ سے expect نہیں کرتا اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا confused نہیں ہونا ٹھیک ہے tension نہیں لینی interviewer کے سامنے آپ نے مسکراتے ہوئے ہر سوال کا ہر question کا answer دینا ہے question کیا پوچھتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں پر اس کے لیے آپ کا confidence جو ہے وہ بہت matter کرتا ہے confidence آپ کا high ہونا بہت matter کرتا ہے کیونکہ interviewer جو interview لینے والے میرے جو دوست لوگ ہیں یا fellow colleagues ہیں یا جو بھی بندہ interview لیتا ہے وہ آپ کا confidence چیک کرتا ہے نہ کہ وہ آپ کی professionalism چیک کرتا ہے وہ آپ کا confidence کہ آپ بول سکتے ہیں آپ کو انگلیس زیادہ نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے پر یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ بولتے ہوں اس کے علاوہ agent کی mistake آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو agents ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک page دے دیتے ہیں آپ کو retta لگوا دیتے ہیں کہ یہ یہ question یاد کرو یہی پوچھے گا تو جب interviewer آپ کو کوئی دوسرا question پوچھتا ہے تو آپ confused ہو جاتے ہیں اور آپ کا interview fail ہو جاتا ہے یہ mistakes بھی نہیں کرنی اور اس کے علاوہ confidence کے ساتھ آپ نے answer دینا ہے سب سے پہلے interviewer آپ کو پوچھتا ہے tell me about yourself کہ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ اس میں آپ نے ایک valuable answer دینا ہے کیونکہ first question میں اگر آپ اچھا answer دیں گے تو وہ آپ کو interview continue رکھے گا اور last تک لے کے جائے گا اور اس کے بعد آپ کو pass کر دے گا تو tell me about yourself کا professional answer آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیو description میں میں دے دیتا ہوں اس میں آپ professional answer check کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے tell me about yourself کا professionally اور full confidence کے ساتھ answer دینا ہے ویڈیو کو skip نہیں کرنا آخر تک دیکھے تاکہ آپ کا interview pass ہو سکے دوسرا question جو interview لینے والا پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے what is security تو security کا جو simple answer ہے وہ ہے security is to protect people's property and their premises یعنی کہ security protection کا نام ہے لوگوں کی حفاظت ان کے مال کی حفاظت اور ان کی جان کی حفاظت اور ان کی properties کی حفاظت کرنا یہ اصل میں جو اصل answer ہے جو professional answer ہے اس question کا کہ what is security وہ یہ ہے کہ security is to protect people's property and their premises یہ easy answer ہے یہ دیں گے تو interview والا سمجھ جائے گا کہ آپ کوئی professional آدمی ہے آپ کا confidence level high ہوگا تو وہ آپ کو pass کرے گا تیسرا question پوچھتا ہے وہ ہے what are the types of security کے security کی کتنی قسم ہے کتنے قسم کی security ہوتی ہے تو physical security بھی ہوتی ہے اور electronic security بھی ہوتی ہے physical میں کون ہوتا ہے جو بندے لوگ خود کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی میں اگر کسی post پہ کھڑا ہوں تو میں physical security ہوں آپ کہیں پہ duty دے رہے ہیں تو آپ physical security ہیں اس کے بعد جو electronic security ہوتی ہے جو access card سے کام کیا جاتا ہے یا تو system سے آپ کام کرتے ہیں یعنی کہ access card system آپ کا جو password لگتا ہے door کے اوپر یہ بھی electronic security میں آتا ہے اس کے علاوہ جو چیز system کے through operate ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی system security اس میں آپ cctv بھی کہہ سکتے ہیں cctv security کے امراض جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک system security کا حصہ ہوتے ہیں اس کے بعد interview لینے والا آپ کو پوچھتا ہے کہ what is fire کہ آگ کیا ہے fire کیا ہے کیوں کیوں پوچھتا ہے وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ UAE میں جو ہے وہ بڑی بڑی buildings ہوتی ہیں اچھی buildings ہوتی ہیں definitely وہ fire سے protected ہوتی ہیں پر یہ کہ incident کا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے قسمت کا پتہ نہیں چلتا کبھی بھی آگ لگ جائے کسی بھی وجہ سے تو آپ کو fire کے لیے train ہونا چاہیے اگر آپ security گارڈ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ fire لگ جائے تو اگر آگ لگ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے اور آگ ہے کیا چیز تو آپ answer دیں گے what is fire اس question کا answer آپ ایسے دیں گے کہ fire is a chemical reaction of heat fuel and oxygen کے fire جو ہے وہ heat کا fuel کا اور oxygen کے combine combination کا نام ہے اس کو کہتے ہیں fire پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ پوچھ دے گا کہ what are the types of fire اگر پوچھنا چاہے تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ what are the types of fire تو types کی fire کی کونسی type ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جس سے fire پیدا ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں oil سے kitchen کی جو items ہیں ان سے بھی ہو سکتی ہے یا کوئی chemical وغیرہ ہے اس سے electricity سے بھی fire پیدا ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے فاگ لگ سکتی ہے آگ پیدا ہو سکتی ہے وہ ساری fire کی types ہیں تو ایسے آپ اس کو answer دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو check کرے گا کہ اس کو واقعی کے fire کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں تو وہ پوچھے گا کہ what you will do in case of fire in your building یا تو وہ پوچھے گا کہ what you will do in case of fire in your duty place یا تو ایسے پوچھے گا کہ آگ لگ گئی اگر آپ duty ہیں if you are in duty and you see a fire small fire or big no matter آگ دیکھی آپ نے تو آپ کا reaction کیا ہوگا what you will do آپ کیا کریں گے تو آپ کا answer ہونا چاہیے first of all i will raise the fire alarm کہ میں fire alarm مان کروں گا یو اے ای میں ہر building میں آپ کو fire alarm کا system نظر آئے گا جو mcp ہوتا ہے manual call points ہر floor میں ہر corridor میں آپ کو mcp نظر آتے ہیں mcp کیا ہوتا ہے ایک device ہی ہوتی ہے red color کی اس سے آپ fire alarm activate کر سکتے ہیں ایک نم سے نہیں تو آپ control panel سے بھی fire alarm activate کر سکتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ first of all i will raise the fire alarm and then i will check if the fire is small i will try to extinguish it with the fire extinguisher if the fire is big then i will start evacuating the people from the building i will evacuate the people from the building i will remove the building to the assembly point assembly point کی طرف ایسا آپ کا answer ہونا چاہیے کہ first of all i will raise the fire alarm and then if i see the fire is small then i will try to extinguish it with the fire extinguisher if the fire is big then i will notify to civil defense جو fire brigade ہوتے ہیں آپ کی country میں یہاں پہ civil defense اس کو کہا جاتا ہے تو i will inform civil defense on the same time on the same time i will inform police also to come and check and then i will evacuate the people from the building کہ میں لوگوں کو باہر نکالوں گا سب سے پہلے آپ بولیں گے کہ اگر وقت ہے وہ زیادہ ہے تو میں civil defense کو inform کروں گا اس کے بعد same time police کو بھی inform کروں گا وہ بھی آ کے چک کرے گی civil defense بھی چک کرے گی وہ آگ کو extinguish کریں گے کہ آگ کو ختم کریں گے اس کے بعد same time i will evacuate the people from the building کہ میں بندو کو evacuate کروں گا evacuate مطلب کہ باہر نکالنا ہوتا ہے بندو کو building سے clear کروں گا باہر assembly point کی طرف لے کے جاؤں گا assembly point یعنی کھلی جگہ جو میدان ہوتا ہے وہاں پہ لے کے جاؤں گا بندو کو ایک اس کا اچھا answer ہوگا and then i will head count کہ میں count کروں گا کہ building میں رہ تو نہیں گیا تو اگر آگ بڑی ہے زیادہ ہے تو civil defense جب آئے گی تو اسی time آپ ان کو بتائیں گے کہ کتنے بندے approximately کتنے بندے building کے اندر ہیں آپ ان کو information دیں گے اس کے بعد ان کو پوچھ سکتے ہیں what is fire extinguisher کہ fire extinguisher کیا actually تو fire extinguisher ایک ایسی device ہے جو آگ کو extinguisher کرتے ہیں اس کے اندر chemicals ہوتے ہیں powders ہوتے ہیں تو مختلف طرح کے chemicals ہوتے ہیں جو آگ کو extinguisher کرتے ہیں بجھاتے ہیں تو آپ کا answer کیا ہوگا اگر interviewer آپ کو پوچھتا ہے کہ what is fire extinguisher تو آپ بولیں گے fire extinguisher is a device which will extinguisher the fire آپ کہہ سکتے ہیں کہ fire extinguisher is a device which will help to extinguisher the fire کے ایک ایسی device ہے ایک ایسا آلہ ہے جو آگ کو ختم کرنے میں آگ کو بجھانے میں آپ کی help کرتا ہے that is called fire extinguisher پھر آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ what is access control کیوں access control کیوں پوچھتے ہیں کہ ہر building میں security ہوتی ہے اس کی انٹرینس میں exit میں آپ کا record آپ کو رکھنا ہوتا ہے تو وہ access control actually ہوتا ہے تو وہ پوچھے کہ what is access control تو آپ کا جو answer ہے وہ ہونا چاہیے کہ access control is to check every person every vehicle if entering to the building or every person whoever is going inside and whoever is exiting from the building you should have the records access control is to check every vehicle every person while entering and while exiting and to keep record of every person and every vehicle whoever entered in the building you need to have the record that is called access control اس کے بعد آپ کو یہ بھی question پوچھ سکتا ہے کہ what is customer care یہ کیوں پوچھتے ہیں کیونکہ ہر building میں جب security ہوتا ہے تو security اس building کا responsible ہوتا ہے کوئی complaint ہوتی ہے کوئی issue ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے لوگ security کو approach کرتے ہیں کہ میرا یہ issue ہو گیا میرا یہ problem ہو گیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے customer care کیا ہے آپ customer سے کیسے بات کریں گے بات کرتے ہوئے آپ کی body language کیا ہونی چاہیے یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو newspaper بھی دے سکتا ہے interview or read کرنے کے لیے کیونکہ وہ آپ کو چیک کرے گا کہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں تو آپ کو ایک newspaper دے گا کہ read this newspaper or read this sentence ایک sentence بتائے گا newspaper میں تو وہ آپ کو read کرنا ہوگا تاکہ وہ چیک کرے گا تھوڑا بہت آپ read کریں اس میں ایک چیز اور آپ غلط سیدھا الٹا سیدھا کچھ بھی بول دیں پر یہ کہ رکنا نہیں ہے آپ نے newspaper میں آپ دیکھیں کہ آپ newspaper جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس time پہ پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو اس کو skip کر کے آگے چلے جائیں پر رکنا نہیں ہے آپ نے speed کے ساتھ وہ newspaper پڑھ لینی ہے جو sentence وہ بتائے گا تاکہ اس کو پتا چلے کہ آپ english پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ how to control the crowd یعنی کہ crowd کو کیسے control کرنا ہے crowd کو کیوں جب event security آپ کی duty اگر events میں لگتی ہے تو وہاں پہ crowd ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیسے crowd کو control کریں گے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ in case of any problem آپ کا جو action taken ہے وہ کیا ہوگا یہ ساری details آپ نے اس کو بتانی ہے کہ آپ اگر crowd control میں ہیں تو آپ جو ہے وہ public پہ focus کریں گے focus کرنے کے بعد آپ جو area barricade کرنے والا ہے اس کو آپ barricade کریں گے جس area میں access allowed نہیں ہے اس area کو monitor کریں گے اس area میں آپ روکیں گے اور public کو جو ہے وہ اس area سے جانے سے روکیں گے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ crowd میں اگر کوئی last and found ہے یا کوئی issue ہو گیا تو آپ نے کیسے اس کا action taken کرنا ہے یہ ساری details آپ crowd control how to control the crowd اس میں آپ بول سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ سارے answers اچھے سے دے دیں گے تو وہ آپ کو بولے گا کہ why you want to go to Dubai why you want to go to UAE سعودی arabia کدھر بھی آپ جا رہے ہیں کسی بھی country میں تو آپ کو پوچھے گا کہ why you want to go to Dubai or why you want to go to UAE تو آپ کا answer جو ہے وہ ماسومانہ answer ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی help کرے آپ کو pass کر سکے تو آپ نے یہ بول سکتے ہیں i am currently looking for job and i am hard working person also i have family i am the one only managing the expenses of my family because i am jobless and i need money to manage my family expenses because i am the one taking care of all my family ایسا کچھ آپ answer دیں گے تو interview والا لازم آپ کو pass کرے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو written میں answer چاہیے ان سارے questions کے تو میں description میں ویڈیو لگا دیتا ہوں ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں ہزاروں کی طرح میں لوگوں نے interviews pass کی ہیں کیونکہ کچھ tricks بتائیں اور question answers بتائیں وہ ویڈیو بھی لگا دیتا ہوں آپ کی help کے لیے تاکہ آپ کا بھی interview pass ہو سکے اس ویڈیو کو share کریں اور channel کو subscribe کریں اپنے دوستوں کو اس channel کے بارے میں suggest کریں دوستوں کو بتائیں اس channel کے بارے میں آپ کو information ملتی ہے سارا کوئی jobs کے related interviews کے related اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ